نمشکار دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے اور اپنا بہت ہی خیال رکھ رہے ہوں گے آج کے ویڈیو بڑا ہی خاص ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کلاس ٹینتھ کے ہیں اور جو جور چور سے پیاری کر رہے ہیں اپنے بورڈ اگزامنیشنز کی چاہے پھر وہ یو پی بورڈ کی سٹوڈنٹس ہوں یا پھر سی بی ایسی بورڈ کے سٹوڈنٹس ہوں کیونکہ اب دونوں میں ہی NCRT کی بکس پڑھا ہی جا رہی ہے آج کے لیسن بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اس کا نام ہے From the Diary of N.A. Frank N.A. نام کی ایک بچی اپنی ڈائیری کے ذریعے اپنے زندگی کی کچھ بہت خاص اور اہم اور انٹرسٹنگ باتیں ہم سب سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آئیے لیسن شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ پلیز میرے چینل سنگیب گو سوامی کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کو شیئر بھی کریں دوستو N.A. ایک شائی بچی ہے حالانکہ اس کے اچھے خاصے دوست بھی ہیں ایک اچھا خاصا پریبار بھی ہے جو لگ بک تیس لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی بہت سی باتیں ان سب کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے بکوج وہ شائی ہے یا انٹروورٹ ہے لیکن اپنی باتوں کو باہر نکالنے کے لیے جو وہ چاہتی ہے کرنا وہ ڈائری لکھنا شروع کرتی ہے ڈائری کی شروعات وہ اپنی نیچی جندگی کے بارے میں کرتی ہے اپنے بچپن کے بارے میں بتاتی ہے حالانکہ وہ صرف تیرہ برس کی عوستہ میں ڈائری لکھ رہی ہے وہ بتانا چاہتی ہے بچپن میں کس طرح اس کے فادر نے 36 سال کی عمر میں اس کی مدر سے جب وہ سرے 25 سال کی تھی شادی کی وہ یہ بھی بتاتی ہے اس کی بڑی بہن کا جن 1926 میں ہوا اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا جن 12 جون 1929 کو ہوا انہیں کئی جگہیں رہنا پڑا اور اس کی فیملی بچپن میں اچھے سے سیٹل نہیں ہوئی ایک جہے تو یہ باتیں بھی وہ اپنے ڈائری کی جریح ہم سے شیئر کرتی ہے لیکن جو سب سے انٹریسٹنگ پارٹ ہے اس کی ڈائری کا وہ ہے اس کی سکولنگ لائف اسکول میں جب وہ پڑ رہی ہے باقی سارے ٹیچرز جو لگ بگ نو ہیں شاید ان سے بڑی اچھی اس کی پڑتی ہے بڑی اچھی انٹریسٹینڈنگ ہے بانڈنگ ہے ایک ٹیچر جن کا وہ خاص طور سے ذکر کرتی ہے اپنی ڈائری میں مسٹر کی سنگھ جو ماتھمیٹکس پڑھاتے ہیں اس سے اس کے نمبر نہیں ملتے کچھ خاص ایسی بات ہے جو مسٹر کی سنگھ کو پسند نہیں ہے کیا ہے وہ وہ ہے ہماری اینے فرینگ کا باتونی ہونا جی ہاں وہ اپنے دوستوں سے اکثر باتیں کرتی رہتی ہے وہ اپنے دوستوں سے ہمیشہ باتیں کرتی رہتی جب بھی مٹر کی سنگھ اسے ملتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس بات سے وہ بڑے ہی ناراض اور خفا ہوتے ہیں حالانکہ وہ اس کو فیجیکل پنشمنٹ نہیں دیتے لیکن وہ اسے ایکسٹر ہومورک دے کر ایک طرح سے پنش کرتے ہیں اور اس سے بھی انٹریسٹنگ ہے ویورڈ ایسیج لکھنے کو دیتے ہیں عجیب عجیب ٹائپ کے ایک بار تو وہ چیٹر باکس نام کا ایک ایسے لکھنے کو دے دیتے ہیں جو ایک طرح سے وہ سیٹائر ہوتا ہے ہماری اینے فرینگ کیلئے کیونکہ وہ چیٹر پٹر کرتی رہتی ہے یعنی کی باتون نہیں رہتی ہے کہانی میں انٹریسٹنگ موڑ تب آتا ہے جب اینے فرینگ کو ایک ایسے لکھنے کو ملتا ہے اور اس بار وہ اپنی ایک سہلی کی مدد سے ایک ایسا ایسے لکھتی ہے چھوٹے چھوٹے بی بی ڈکس ہیں لیکن جو میل سوان ہے وہ ایک دن اپنے چھوٹے چھوٹے بی بی ڈکس کو کاٹ کاٹ کے مار ڈالتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کویکنگ کرتے ہیں یعنی کی بہت زیادہ شور کرتے ہیں اس بات کو وہ بڑے مزار کی انداز میں پیش کرتی ہے لیکن جب میسٹر کیسنگ اس ایسے کو پڑتے ہیں وہ اس سیٹائر کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور اسے پوزیٹیب لی لیتے ہیں اس دن کے بعد سے کبھی بھی وہ اینے فرینگ کو اس بات کے لئے ٹوکتے نہیں کیوں بات کر رہی کیونکہ وہ اپنے ایسے کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ وہ یہ جو گن لے کر پیدا ہوئی ہے باتونی ہونا ٹوکٹیو ہونا یہ اپنی مدر سے اسے میرا ہے اور اسے وہ چاہا کر بھی بدل نہیں پا رہی ہے حالانکہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کر رہی ہے فرینڈز یہ لیسن ایک طرح سے بہت اچھا میسج ہے ریلیشنشپ کے بارے میں ٹیچر اور سٹوڈینٹ کبھی بھی ٹیچر کو سٹوڈینٹ کے پرتی اور سٹوڈینٹ کو بھی ٹیچر کے پرتی نفرت نہیں کرنا چاہیے اور جو بھی ایکٹیوٹیز بہاں ہو رہی ہوں چاہے وہ ٹیچر کی اور سے یا سٹوڈینٹ کی اور سے خاص طور سے ٹیچر کی اور سے وہ بڑی پوزیٹیو ہونے چاہیے اور بچوں کی ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں کا چھوٹی چھوٹی آدوتوں کا بہت اچھے سے observation کرنا چاہیے اور اس کا پوزیٹیو سولیشن ڈھونڈنا چاہیے جیسا میشٹر کیس نے کیا دوستو آپ کو ایک کہانی کیسی لگی اور یہ انداز کیسا لگا اچھا لگاؤ تو پلیج لائک کریں شیئر کریں سبسکریب کریں نمشکار